دوستوں اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ کن کن میڈیکل ڈاکٹروں نے پور جنم بگیان پر شود کیا اور پرمانیت کیا کون کون سی یونیورسٹیز میں اس کے اوپر جوردار کام چل رہا ہے اور کون کون سی پستکوں میں آثنٹک ویڈیانک پرمان کے ساتھ پور جنم کے ویڈیان کو پرمانیت کیا ہے میں ان پستکوں کی نام بھی میں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں دوستوں مشکار میں ڈاکٹر اینکے شرمان دہویکرین کارکرم میں میں آپ کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں دوستوں پور جنم کے بارے میں آپ لوگوں نے ہمارے بہت سارے ویڈیو دیکھے اور اس میں آپ کے بہت پیارے پیارے کمنٹس بھی ہمیں ملے لیکن اس میں ایسے بھی کئی کمنٹس ملے جن میں ابھی بھی کئی لوگوں کو پور جنم کو لے کر آج بھی بہت شک ہے سندے ہے دوستوں یہ ہمارا بھارت کا بہت بڑا دربھاگیا ہے کہ بھارت کا یہ ویڈیان جو بھارت میں اس کے اوپر اتنا گہن ادھیان ہوا گیتہ کے اندر ہم آتما کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم کہیں سنت مہاتمہوں سے بھی سنتے ہیں بڑے بڑے جو بھی آج تک ہمارے سنت مہاتمہ ہوئے انہوں نے بھی اس کے بارے میں چرچہ کی اس کے باوجود بھی آج ہم پور جنم کو لے کر تھوڑا سندے رکھتے ہیں تو یہ جو میرا آج کا ویڈیو ہے یہ اسپیشلی اسی پرپس کے لیے ہیں کہ جو لوگ پور جنم کو لے کر سندے کرتے ہیں ان کی یہ ویڈیو میں نے بنایا ہے جس میں ویشو پرشدھ میڈیکل ڈاکٹروں نے پور جنم کا ویڈیانک پرمان دیا ہوا ہے دوستو میں تو آپ کو سوچنا دے سکتا ہوں ہنٹ دے سکتا ہوں آپ کو ریفرنس دے سکتا ہوں اب یہ آپ کا کام ہے کہ اگر آپ اس کی ریالی سچائی چاننا چاہتے ہیں تو آپ جو میں نے ریفرنسز دیئے ہیں پلیز جا کر اس کا جرور ادھیان کریں اور کبھی بھی ایک بار دھیان رکھیں اندھ سدھا اندھ مانیتائیں نہ بنائیں اور کسی ویڈیان کی گہرائی میں گئے بھی نہ کبھی بھی اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں دوستو آپ سبھی نے ہمارے پور جنم سنبندی جو انے کو ویڈیو دیکھے اس میں پرتیکس پور جنم کا انبھو کرنے والے لوگوں کے آپ نے انبھو بھی سنیں کہتے ہیں کہ پرتیکشم کیم پرمانم ہاتھ کنگن کو آرسی کیا درپن کیا ہمارے ویڈیو کے مادیم سے میں ہمیشہ یہ بار بار دعویٰ کرتا رہا ہوں کہ ہمارے اویکننگ کارکرم دوارہ ہم آپ کو صدیوں پرانے اندویسواس پاکھنڈ بھرم عویجیانک دھارنوں سے مکت کرنے کا پریاز کرتے ہیں اور آپ کو ستی عویجیانک دھارنہ کے ساتھ جوننے کا پریاز کرتے ہیں ہر ویڈیو میں دوستو آپ نے یہ اچھی طرح انبھو کر لیا ہوگا اور مجھے پرک بھی لیا ہوگا پہچان بھی لیا ہوگا کہ میں کسی بھی کشیتر میں جب تک پون روپ سے گہرا ادھیان نہیں کرتا ویوہرک روپ سے ہچاروں لوگوں پر پرتکس پریوگ نہیں کرتا تب تک میں اپنی بات کبھی پبلک میں لے کر نہیں آتا اور جب بھی لاتا ہوں تو پھر چھاتی ٹھوک کر دعویٰ کرتے ہوئے میں اس کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہوں اسے دنیا کا کوئی ویڈیانک نکار نہیں سکتا چالیس سال پہلے میں نے جب دوستوں کہا کہ ملک ایز ایس سائلنٹ کلر تو آج دنیا اس کو مان رہی ہے اور دوسر سمبندی انہے کو ویڈیانک تت کے جو ہے آج بھرپور گوگلز کے اوپر اور سب جگہ پر سامنے آتے جا رہے ہیں چالیس سال پہلے دوستوں میں نے کتاب لکھی تھی کہ اناج روک کارک ہے تو گلٹن اور چاول کو لے کر پوری دنیا میں اب ایک آندولن جنگ چل پڑا ہے اور لوگ ملیٹس کی طرف بھاگ رہے ہیں چالیس سال پہلے جب میں نے کہا کہ مانو کا مول آہار فل میوے ہیں اپک و آہار ہے پکا و آہار سواستے وردگ نہیں ہے تو رو فوڈ کا اب پوری دنیا میں ایک جبردست مومنٹ چل پڑا ہے اور خاص کر کے ویڈینیزم کا چالیس سال پہلے جب میں نے کہا کہ ڈیزیز ایمپوزیبل ہے اور وہ بڑی مہنت سے کمانا پڑتا ہے تو آج میں میرا پریوار میری لاکھوں فالوورز اس ستھے کو سدھ کر رہے ہیں اس طرح سواستے سمبندی آہار سمبندی اجھاتنک سمبندی سیکڑو بھرم میں نے توڑے ہیں جس میں ایک بھی آج تک کوئی بھی میرا کتھن گلس سدھ نہیں ہوا دوستوں یہ بات میں نے جانگوز کر اس لئے چھیڑی ہے کہ آپ کو میرے کام کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ جائیں کہ اگر میں نے کسی بھی بشے پر دعویٰ کر دیا تو چاہے دنیا اُلڑ جائے میرا دعویٰ دنیا کا کوئی ویڈیانی گلس ست نہیں کر سکتا تو آج میں اگر پور جنم کے بارے میں اتنی چھاتی ٹھوک کر بات کرتا ہوں تو آج میں نے تیس سجار سے جادہ لوگوں پر اس کا پریوک کیا ہے میرے پاس تیس سال کا گہن ادھیان انبھا اور ریسرچ ہے میرے دوارہ ٹرینڈ پندرہ سو سے جادہ ادھک پاس لائف ایکسپرٹس ہیں ان کا بھی انبھو میرے ساتھ جھوٹ چکا ہے کوئی میری بات مانے یا نہ مانے مجھے کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آج نہیں تو کل ان کے آنکھوں پر سے پردہ ہٹے گا ہی کیونکہ ستی روپی سوری کی روشنی سے آپ بچ نہیں سکتے اور کب تک بچو گے پور جنم بھی جان کو لے کر وشو کے دو پرمک دھرم اس کو بلکل نہیں مانتے ایک کرشن دھرم اور ایک اسلام دھرم پور جنم کی ٹھوس مانتہ صرف اور صرف ان دھرموں میں ہے ہندو بات جین ایوہم سکھ دھرم جو کرشن دھرم پور جنم کی ویروض میں تھا آج وہی دھرم کے سیکرو میڈیکل ڈاکٹر اور سائنٹیس اور کئی انہیک ہیلرز پور جنم کی پورن ویجیانکتہ کو صد کر رہے ہیں اور جو اسلام دھرم پور جنم کو بلکل نہیں مانتا آج میری تیس سچار سادگو میں کئی مسلم برگ پور جنم بھوش میں جا کر اس بھرم کو توڑ چکے ہیں آج نہیں تو کل اسلام دھرم بھی پور جنم کو لے کر اپنے ویچار میں جرور بدلاؤ کرے گا میں نے سویم دوبائی سعودی عرب ترکی جیسے کئی مسلم دیشوں میں لوگوں کو پور جنم کے درشن کروائے ہیں ہاں جہاں تک ہندو دھرم کا سوال ہے تو ہندو دھرم میں دو طرح کے لوگ ملے ایک پوری صدھہ سے پور جنم کے صدھان کو یا بیجیان کو مانتے ہیں اور دوسرے کئی ہندو وں ٹھیک اس کے بیرود میں اس کو بھرم اس کو فراڈ یا پنر جنم ہوتا ہی نہیں ہے ایسا بھی مانتے ہیں ایسے ہندو وں فلوسوپی ہے اس کو نہیں مانتے اور اس وشہ کو صندھے کی درشتی سے دیکھتے ہیں دوستو صندھے بہت ضروری ہے لیکن غلط اوہدھار یا مانتہ استعپیت کر دینا بگر اس ویجیان کی گہرائی میں گئے بگر اس کا ادھیان یا انوہو کی اپنی رائے قائم کر لینا ایک بہت بڑی او ویجیان سوچ ہے اور عادت ہے اسے بدل دینا چاہیے دوستو میں نے بھی ڈاؤوٹ کرتے ہوئے یعنی کہ سندھے سے ہی شروعات کرتے ہوئے ایک شیطر میں قدم رکھا اور اس کا میں کائل ہو گیا آئیے جانیں گے کن کن لوگوں نے اس کی ویجیانیت کو پرمانیت کیا ہے دوستو یوں تو پورو جنم پر سیکڑو پاس چاہت میڈیکل ڈاکٹر نے کام کیا ہے لیکن میں چند گینے چونے ویش پرشید ان ڈاکٹروں کی چرچہ کروں گا سب سے پہلے میں ڈاکٹر ایان پریٹی من اسٹیون شن کی چرچہ کروں گا جن کا حال میں دو ہزار سانت میں قریب قریب ایٹ یا نائنٹ ورس کی عمر میں دہانت ہو گیا ڈاکٹر ایان اسٹیون شن امریکہ کے مانے ہوئے سیکٹی آٹریس تھے وہ یونیورسٹی آف ورجینیا اسکول آف میڈیسن میں پچاس سال تک پروفیسر کے روپ میں انہوں نے کام کیا ری انکارنیشن کے اوپر ان کی سالوں تک ریسرش کے کارن وہ دنیا میں پرشد ہو گئے انہوں نے تین ہجار سے زیادہ بچوں کا دوکیومنٹیڈ پروف سٹڈی اور ریسرش دنیا کے سامنے رکھا جنہیں اپنا پور جنم یاد ہے انہوں سے ٹرانسفر کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی صد کیا کہ ہمارے سارے ڈر فوبیا کمزوریاں سٹرنگت عادتیں وشیز کھان پان دیش وستو کے پرتی آکرشن بھی ہم پرانے جنموں سے ساتھ لے کر آتے ہیں ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہماری بیماریاں صرف ہیرڈیٹری یا انورممنٹ یا کھان پان سے ہی نہیں آتی بلکہ ان بیماریوں کا بہت بڑا کارن پور جنم میں بھی چھپا ہوا ہے جو ہمارے اس آدھونک ویجیان کو گمبرتہ سے ایکسپلور کرنا چاہیے انہوں نے قریب 300 پیپر اور 14 سے ادھک پستکیں رینکارنیشن یعنی پور جنم پر کار یہ 2268 یعنی 2268 پیچ کے دو بڑے بڑے وولیوم ہے جس کا نام ہے ری انکار نیشن اینڈ بائیولوجی ایوام ایک کانٹریبوشن تو ایٹیولوجی آف برٹ مارکس اینڈ برٹ ڈیفیکٹس جو 1997 میں پبلیش ہوئے جس میں 200 بچوں کا پرتف دوکیومنٹیڈ ویجیانک آدھار دے کر دنیا کے انہوں نے سامنے لا کر رکھا ان کی انیہ پرسید سپورٹیو کتابیں ہیں Old Souls The Scientific Search For Proof Of Past Life جو 1999 میں پبلیش ہوئی اور یہ کتاب ٹام شروڈر نے لکھی جو ڈاکٹر یان سٹیون شن کے ہی اسسسٹنٹ تھے اور جو ڈاکٹر جیم بی ٹکر نے لکھی جو سویم برجینیا انڈورسٹی میں ان کے سیوگی بھی رہے ایک اور اس تک سیلف این سروائیول آفٹر ڈیتھ جو دو ہزار بارہ میں ای میلی ویلیم کیلی نے لکھی ڈاکٹر یان سٹیون کے کام کو انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہوا ہے ڈاکٹر جیم بی ٹکر ایک اور چائلڈ سائکیارٹسٹ ہے جو ورجینیا اسکول آف میڈیسن میں پروفیسر ہے جن کی پستکیں Life Before Life A Scientific Investigation Of Children Memories Of Previous Life جس میں انہوں نے چالیس سال کے پورو جنم ریسرچ کا خوب ڈیٹیل سالوں تک سیوگی رہے ہیں ڈاکٹر جیم بی ٹکر کی پانچ ڈاکیومنٹری فلم ہے جن کا نام ہے Extraordinary People The Boy Who Lived Before اگلے امریکہ کے ہی سب سے ادھک پرسید ڈاکٹر آف میڈیسن میڈیکل ڈاکٹر ایم ڈی فیزیشن سیکیارٹریس فیلوسفر ہے جنہوں نے ویس پرسید پستک Life After Life میں سو سے ادھک بچوں کے پور جنم کا documented evidence دیا ہے جنہوں نے After Life اور Near Death Experience پر سالوں تک ریسرچ ادھیان کر پنر جنم کی ویگیانیتہ کو ٹھوس روپ سے استحابیت کیا ڈاکٹر ریمن موڈی کی انہیک پستکیں جیسے Life After Life Glimpses Of Eternity Light Beyond Reunions جس میں دوبارہ ان آتماؤں سے ملاقات ہوتی ہے جن کے ساتھ ہمارا پیار تھا تو دوستو اس طرح ڈاکٹر ریمن موڈی کی بہت ساری انمول پستکیں آپ کو امیزون پر اپلبد ہے تیسرے پرسید ڈاکٹر ہے ڈاکٹر جانتا جو وشو پرسید موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں اور سویم میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں جنہوں نے پور جنم پر پرسید پستک لکھی ہے جس کا نام ہے Life After Death یہ بھی امیزون پر آسانی سے اپلبد ہے اور ان سبھی سے اوپر میں نام لینا چاہوں گا ورطمان جگت کے سب سے پرسید امریکا کے ہی سائکیٹریسٹ میڈیکل ڈاکٹر ڈاکٹر بریان ویس ایم ڈی جنہوں نے دنیا میں سب سے جہدہ اپنی پستکوں کے مادیم سے پور جنم بیجیان کو ایک پرفیک سائنٹیفک ایویڈنس دیتے ہوئے فیالا دیا ان کی انے کو پستکیں آج امیزون پر لبد ہے جس میں مینی لائف مینی ماسٹرز only love is real through time into healing messages from the masters same soul same bodies miracle happens اس طرح کی انے کو پستکیں دوستوں آپ امیزون سے پراب کر سکتے ہیں ان پستکوں نے نہ صرف پورے وشو بھر دھوم بچا دی بلکہ سارے میڈیکل جگت اور پور جنم کے ویرودھیوں کو بھی شانت کر دیا اور ان کو گھنگا بنا دیا دوستوں میں ایسے سیکڑو ڈاکٹروں کے ادھارن دے سکتا ہوں لیکن میں ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا ایسا نہیں ہے کہ ویڈیو شو میں ہی یہ کام ہوا ہے ہمارے بھارت میں بھی اس کے دھرندر میڈیکل ڈاکٹرز بھی ہیں جنہوں نے پور جنم پر بہت گہرا کام کیا ہے پرچار کیا ہے ان میں ہیں ہیدراباد کے ہی پرسید ڈاکٹر ڈاکٹر نیوٹن کونڈا بیٹی جنہوں نے ہجاروں لوگوں کو پور پڑھنا چاہیے اور ان کی دھرم پتنی ڈاکٹر لکھوی جو سویم میڈیکل ڈاکٹر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اسی پور جنم کے اندر کام کرتی ہے اسی طرح ایک اور مومبئی کی پرسید ڈاکٹر ہے سیکی اٹریسٹ ہے ڈاکٹر ترپتا جین جنہوں نے راج پچھلے جنم کا سیریل بنا کر دھوم مچا دی تھی تو دوستو اس طرح بہت سارے میڈیکل ڈاکٹر جو ہے پور جنم پہ کام کر رہے ہیں اور اس کی جو ویگیانک تا ہے جو اس کا ستی ہے وہ آز دنیا کے سامنے لے کر آ رہے ہیں تو دوستو میں کوئی جاننا چاہیے پھر اپنا کمنٹ کرنا چاہیے تو دوستو یہ میں نے ان لوگوں کی لئے ویڈیو بنایا ہے جو پور جنم کو لے کر سندھے کرتے ہیں تو آشا ہے تھوڑا سا میرا یہ پریزنٹیشن آپ لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوگا تو میں پھر آؤں گا دوستو ایک نیا ویڈیو لے کر ایک نیا ویش کے ساتھ